میرے اور ساکر نصار کے مابین بادشریت ہائی کورٹ کے دار افتیار میں نہیں آتی سابق چیف جلس شانہ شمیم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا برطانیہ میں قیام کے دوران میرے پوتے کو بیان حلفی کی ضرورت پیش آئی بیان حلفی کسی کو دیا اور نہ ہی شائع کرنے کے لیے کسی سے رابطہ کیا عدالت انیس نومبر دو ہزار اکس کو جاری کی گئے نوٹس کو ختم کرتے سابق چیف جج کلگت بلتستان رانہ شمیم کا نام ایسیل میں ڈالنے کا عمل شروع ایڈوکیر جنرل اسلامباد کی جانب سے چیف کمیشنر اسلامباد کو خطر سال نام ایسیل میں ڈالنے کی کاروائی کے باقاعدہ آغاز کی سفارش کر دی مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام کے وفد کا سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ سانیہ سیالکورٹ پر دکھ کا اظہار حکومت کو ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا مختلف مکاتب فکر کے علماء تازیت کے لیے تشریف لائے ہیں مجھترکہ علامیوں میں کہا گیا سانیہ سیالکورٹ آئین پاکستان اور اسلام کے خلاف ہے واقعہ ملک اور قوم کے لیے شرمنگی کا باعث بنا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کے معاشی آشاریے اور ذر مبادلہ کے ذر خائر مستقم ہے میکرو اکنومک مشاورتی گروپ کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا برامدات میں اضافہ معاشی پالیسیوں کی درست سمت میں ہونے کی دلیل ہے معاشی ریلیف عوام تک جلد پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی لوکل بوڈیز بل کے خلاف ایمکی امکا کرنگی میں اتجاج سندھ حکومت دس مقدمات بنائے اتجاج جاری رکھیں گے آمیر خان کا کارکنان سے خطاب کہا سندھ حکومت سیاستے انتقام لے رہی ہے وفاقی وزیر امین الحق کا کہنا تھا سندھ حکومت تیرہ سالوں میں پانی فراہم نہیں کر سکی اسلامباد پہ شاہد خاکان کی زیر سے دارت پی ڈی ایم کی سٹریڈنگ کمیٹی کے جلاس پی ڈی ایم لاغ مارچ اور صوبائی جلاسوں کی حکمت عملی پر مشابرت پی ڈی ایم کی تحریق کو معصر بنانے اور کارکنوں کو متحرک کرنے پر غور سندھ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مصرد کر دیا سندھ کے وزیر طبانائی امتیاز شیخ نے بجلی کی قیمت میں پونے چار روپے اضافہ کو ظالمانہ اقدام قرار دی دیا کہا بجلی کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا تبدیلی سرکار نے تمام اداروں کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا حکمرانوں کی نہلی ناکامی کی سزا عوام کو بھگتنا پڑ رہی ہے سکولز اور کولیجز میں موسم سرما کی تاتلات کا فیصلہ جمعرات تک ہوگا سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ کا کہنا تھا تاتلات کا فیصلہ ورکنگ کمیٹی اجلاس میں کیا جائے گا بولے موسم سرما کی چھوٹیاں ضرور ہوں گی طلبہ کو بریک بھی چاہیے پارلیمنٹ سب سے بالا دست ادارہ ہے میں مغل شہنشاہ نہیں جیمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش آپ نیب کی کارکردگین میڈیا پر ہی بتاتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اعتماد میں لینا شاہیے جیمن کمیٹی رانہ تنویر کا شکوا خامیوں سے پاک کوئی بھی نہیں جیمن نیب کا جواب پی اے سی کا کرپشن کیسز کی تفصیلات کیلئے خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ